ہلدوانی کے لوگوں کے لئے بہت بڑی خوش خبری آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے ابھی فی الحال بلڈوزہ چلنے اور مکان توڑنے پر ابھی روک لگا دی ہے بہت اچھا فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں کی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے یہ کتنے ایموشنل ہو رہے ہیں اور انہیں دیکھ کر بس ہمیں بھی رونا آ رہا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کو اتراکھنڈ ہائی کورٹ اور اتراکھنڈ سرکار کو کہ آپ اتنی جلدی ان کے گھروں پر بلڈوزر کیسے چلا سکتے ہیں سات دن کے اندر آپ ان کے گھروں پر بلڈوزر کیسے چلا سکتے ہیں یہ لوگ سالوں سے رہ رہے ہیں سو سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں ان کے پاس میں کاغذات موجود ہیں ان کے بڑے ان کے باپ دادا پورخ ان کے بڑے یہاں رہتے آئے ہیں آپ اتنی جلدی ان کے گھروں پر بلڈوزر کیسے چلا سکتے ہیں اس کی جانچ ہونی چاہیے پہلے اس کی جانچ ہونی چاہیے ابھی تو بہرحال انہیں فیلحال تو سکون ملا ہے سپریم کورٹ کے طرف سے لیکن اس سکون کے پیچھے ان میری ماں و بہنوں کا بھی بہت رول رہا ہے جو بیچاری سردی میں اور اتنی کڑاکے کی سردی میں جنہوں نے اللہ سے دعائی کی ہیں قرآن کریم بھی تلاوتیں کی ہیں اور نمازیں پڑی ہیں ان ماں و بہنوں کی دعا اور یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیجئے ناظرین اکرام جو ترنے والا ہے جو ایسا وہ تمہیں یہاں سے ایک ساکھ جرانے والا ہے ارے کوئی چیسی کی نہیں سنے گا سوائے تم خرد رکھ کے علاوے کوئی تمہاری سکانہ کو نہیں سنے گا لیکن صرف دل میں سکا رکھنا ہے سکر رکھنا ہے اپنے راہ کو یاد کرنا ہے نمازوں کو عدا کرنا ہے عبادتوں کو اکنا کرنا ہے لیکن یاد رکھو کہ حکومت دائیں کس بھی کرنے اللہ رب العالمین جسے عزت دیتا ہو ان کی اجابہ پیانہ پڑا ساتھی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین جسے عزت دیتے ہیں اس طرح تشاہ وقت سب لوگوں کو ساتھ بیادے کر خیر کہ ہمیں کتنا بھی ضرور کرنا چاہے کوئی ہمیں کنا بھی مکاننا چاہے کوئی ہمیں کتنا بھی مکاننا چاہے اگر اس کی حضر نہیں ہے اس کا عطا نہیں ہے تو کوئی ہمیں کہی سے نہیں موجھا کرتا ہے کوئی ہمیں کسی نہیں موجھا کرتا ہے میری درماؤ میں صرف راکھو یاد کروں فرمایا گیا حضور اللہ علیہ السلام کا باقیہ یاد کروں میرے نبی کے اس پر اس کا حانی کو یاد کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو وہ امتی فرمایا گیا جب میرے آقا علیہ السلام دین کی جانت دینے کے لیے مدین پاک سائید کے امکانوں میں گئتے حضور کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا پتھر مار کر جہرسوا کر دیا گیا تھا لیکن اس میں تو اس وقت صلی اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام نے اپنی نبی پر فرما خبر کر آیا اس کے بعد میں اللہ کے حصول فرما دی ہے ایک پرشت آسمانوں سے آپ کو لے کر آ رہے فرمایا گیا اے نبی جو سب پر پتھر اٹھا دیں گے وہ ملی جنا کر خواہ کر دیں گے وہ ملی جنا کر مار دیں گے لیکن اس میں تمہاری نبی نے پتھر نہیں اٹھایا تمہاری نبی نے پتھر نہیں اٹھایا تمہاری نبی نے کوئی گھنڈہ نہیں اٹھایا جب اٹھایا وہ حق کی آلاز کو اٹھایا جب اٹھایا رب کے نام پکارا رب کے نام کہنا وہ کسی کو پکارا رب کو یاد کرو حصول فرما دی ہے انہی کی قوموں میں سے جو آج مجھے پتھر مار رہی ہے ان میں سے میرا پچھر لے پھانے والے ملیں گے رب کو یاد کرنے کی بیری ہے اللہ آسمانوں سے نازل فرما دے گا مجھے جسے فرمایا گیا جس وقت جن کے میدان میں جب ایسا منظر آ گیا کہ ایک کے بعد ایک مسلمان شہید ہوتے گئے فرمایا گیا حضرت اوبر مرماتے ہیں اس وقت ہم سوچ رہے تھے کہ شاید اب ہماری ہمار ہو جائے گی اس وقت ہم نے دیکھا اس وقت ہم نے دیکھا آسمانوں سے آسمانوں سے پرشنوں کی بارش ہو رہی تھی اللہ رب العالمی کتنا محرمان ہے کتنا رحیم ہے کتنا چریم ہے وہ تمہیں اس محقے کو دے ربا دے آسمانوں میں اس کے سامنے ہاتھ پہلا کے دعا کر سکتے ہیں آج تم اس کے سامنے گڑ گڑا سکتے ہیں آج تم اس کے سامنے سوچ کر سکتے ہیں ارے اللہ نے زندگی دی ہے اس کا شکرانہ دا کرو یہ ہماری ناشکر کی وجہ سے ہے مومنوں سنو اللہ قرآتا ہے ناشکری نہ بولو تمہیں زندگی دی ہے تو یہ کیا بہت بڑی بات نہیں ارے تمہیں رکھ دیا ہے اس سے بڑی بات اور پرزی ہوگی تمہیں کپڑا دیا سب سے بڑی بات جا ہوگی تو تم سے کھر چھو سکتا ہے تمہاری جو دیرے کو چھو سکتا ہے تمہاری سمجھی لگوں چھو سکتا ہے لیکن ایک بڑا عالمی تو پھر بابا ہند رکھا جاتا ہے کیونکہ اس نے فرمایا تو اللہ نے باہ کی پہلی سنوک میں فرمایا لیا اور اسمان ورحیم بھی ہے وہ جتنا درمار ہے اس سے زیادہ حدیم ہے اللہ فرماتا ہے اسے تو کیا کرو موسیم مانگ نصیف ہو موسیم مانگ نصیف ہو بگی جسے زیادہ لیا فاملاوی اور پاکرانی ہے اس نبی کی امت ہے اس نبی نے خونا تھاٹا کے دوسر رمو پھلایا اس نبی کی امت ہے جس سے اپنے ہر کے لیے ہمارا اس نبی کی امت ہے تو سے مرمایا گیا جو اللہ صلی اللہ علیہ ورحیم کرنے کے لیے تو قطمنا ہے ابھی امت رہا کر آج امت پیر ایسا زم ہوگا ہے آج اگر پرشان ہے آج امت اگر بیبار ہے آج ربط اکر اگر یا جہاں پریشانی کے عالم ہیں تو وہ نبی بیونی غوابی مرد کریں گے وہ نبی بیونی اللہ کی حاضر محافظ کریں گے وہ نبی بیونی ایسا کریں گے فرمایا گیا کہ اس حبی سے اللہ نہ پانو محبتوں پر زہار کرو بزرگ کی محبت تمہیں پانیابیت کامرانہ دیتی ہے اور سنو اللہ رب العالمین کے حبیث محبت کے صدقے میں جانب اس کس کو کامل گیا فرمایا گیا حضرت عمر پاروچ بل گئے حضرت جہا علی حضرت علی کو مقام دے گیا فرمایا گیا حضی کو جہاں مقام دے گیا آئے فیلال جہاں سے خبشی کو مقام دے گیا جس کے قبلوں کی آواز کبھی آنمی جنت میں جا کر سنائی دیتی ہے اللہ بارہ و تعالیٰ کو یاد کرو فرمایا آج ظلم ہے سکم ہے آسائی چیزے ہیں یاد رکھئے ایک بادشاہ تھا وہ بادشاہ بہا پرشاند ہوتا تھا کسی نے یہ ایک کاغذ میں کچھ لی کر دے دیا اور یہ کہا کہ اپنی توپی پر لکھ لیا کریں جب وہ بادشاہ اپنی توپی پر اس کو لکھ لیا کرتا تھا فرمایا جب غم ہو تو اسی کو دیکھ لینا جب خوشی ہو تو اسی کو دیکھ لینا اس کاغذ میں کچھ اور بھی ساتھ امیر پیار دینا یہ لکھا تھا یہ وقت گھزر جائے گا یہ وقت کبھی نہیں ہوئے گا غم ہے تو اس کے بعد میں خوشی بھی آئے گی خوشی ہے تو اس کے بعد میں خوشی آئے گا ہر پرشانی کے بعد میں خوشی آئے گی تو یہ وقت تو ہوتا ہے اس وقت تو سبر اور تحمل کا ذریعہ ہے ایک تحمل رکھنا ہے سبر رکھنا ہے رب سے دعا ماننے ہوئے رب کو یاد کرنا ہے دعا کا تامنے کی چھوڑے گا ہے دعا کرو گے تو وہی دعایں پر شکا جائے گی جانے کون اس میں کونسا ایسا انسان ہو کونسا ایسا انسان ہو جو اللہ کی بادہ میں ملگون ہو اچھے ہو اللہ تعالیٰ علیہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کہ تمہاری انسان کی جواں کو قبول کر لے بس اپنے اپنے تمام جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر جسر بنے ہیں لیکن یہ نائنسا بھی ہو رہی ہے اس بات کو تو سب کوئی جانتے ہیں لیکن یاد رکھئے نائنسا بھی ما مطلب ختم بچانا نہیں ہے نائنسا بھی ما مطلب ہے کہ آج کوئی تروہائی ساتھ نائنسا بھی کر رہا ہے یہ نائنسا بھی کیونکہ مقاباتی عمل ہے یہ مقاباتی عمل ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے اگر آج ظلم کی عجال رہا ہے پر ان کے ساتھ بھی ضرور ہوگا آج اصلا کی عجال رہا ہے پر ان کے ساتھ بھی ہوگا تو اللہ اسے اس بات کی دعا کروے ہمیں اللہ تعالیٰ سب رتا کروائے تحمل رتا کروائے میرے آقا علیہ السلام کی چہنے والیوں میرے نبی پر اپنے جان مال پر مچھاک کرنے والیوں اپنے رب سے یہ دعا کروے کہ ہماری زبانے جب کھوئے تو اللہ کی بادہ ہمیں کھوئے اللہ رب العالمی سے مدد کے لیے کھوئے ہم دنیا حالوں سے مدد نہیں اللہ سے مدد مانے گے ہم دنیا حالوں کے سامنے نہیں اللہ کے سامنے کے لیے آئے گے ہم کسی کے سامنے نہیں چھٹے گے سوائے اللہ کے علاوہ تو ہمیں کتنی بھی کوشش کرنے دنیا حالوں سے مدد کی لیکن انشاءاللہ جاوز کی مزید نہیں ہوگی تو ہمارا ایک بادی باقرموں کو سکتا ہے اور یہ ایک حقیق ہے یہ میرا خطہ یقین ہے کہ اگر اللہ رب العالمی یہ نہیں چاہا کہ تو مال ہن اپنے خلی سے نہیں خرمو تو کوئی ہمارا کچھ لیتگار کرتا آرے وہ تو بادشاہ کا بادشاہ ہے وہ شہنشاہ کا شہنشاہ ہے سمجھ لیں یہ بات اللہ رب العالمین کی بات سمجھ لیں اللہ رب العالمین نے فرمایا زمین اس کی بنائے گی ہے آسمان اس کا بنایا ہوا ساتھ جہان اس کا بنایا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہم سب کو استخام عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے اس مجمعے کو قبول مضود فرمائے ہم سب کی آمین کو قبول فرمائے ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے کسی نے کھول کہا ہے یہ بہت اچھے شیئر ہے میں آپ کے سرانے پیش کروں گی کہ وہ سنگی کے آج جو خائل ہے وستے سے ہتا کر دم لیں گے وہ سنگی کے آج جو خائل ہے وستے سے ہتا کر دم لیں گے ہمراہ وفا کے ذہروں میں منزل پہ بھی جا کے دم لیں گے یہ بہت خیال ہوئے دنیا پر اور پھول بھی ہے تنوار بھی ہے یہ بس بس جہاں پر کائیں گے کہ ہم خود ہاں پر چائیں گے اس بات کے باتے ستے ہیے ہم خود ہاں پر چائیں گے اس بات کے باتے دم لیں گے اور باقی مکومت سے کہتا ہے یہ اربی مکومت سے کہتا ہے یہ بس ک compr味소 انہیں گے جن فاتی فقادل آئے گا ہم ہم کی اشاء ہیں دنیا میں ہم ہрок کی اشاء ہیں دنیا میں باقی مکہ گیا کر دن لیں گے جو سینائے دشمن چھاپ کریں یہ واپ sunتہ کر خواہ کریں یہ رویس کا قصہ پا کریں وہ ضرب لگا کر دم لیں گے وہ ضرب لگا کر دم لیں گے یہ کتنا انشاء مصدر کا تنظیر کا سامان نہ کریں ہم وضب سے جانے آئے گئے ہم وضب سے جانے آئے گئے ہم وضب سے جانے آئے گئے فرمایا گیا کہ اسلام میں عورتوں کا حق کیا ہے ان کے حق کیا ہے تو آئیے اسلام میں عورتوں کا حق بتاتی گئے آپ کو چلے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جنہ عورتوں کو حق بتا پرمایا ہے اتنا کسی عورت شبہ نہیں فرمایا فرمایا گاتا ہے فرمایا ہے کہ جب چاہدہ سے سائل قبل وہ ضرمانہ تھا کہ جب آرٹوں کو بڑا حقی اور ذریع سنجھا جاتا تھا وہ ضرمانہ تھا کہ جب لڑکیاں پہلے ہوتی تھی تو ان کو زندہ درم کر دیا جاتا تھا وہ ضرمانہ تھا جب ماں کو مانے کی سنجھا جاتا تھا اور بھیلیاں کی بولی لگا دن جاتی تھی ہم تو یہ ہے کہ جب اس کا آن کو ملچا تھا تو اسے چکا میں جنا کر خواہ کر دیا جاتا تھا ایسا ضرمانہ تھا یہ ضرمانہ کیسے بڑھلا یہ وقت کیسے بڑھلا یہ سائل قبل سارے ٹائم کیسے بڑھلا آج یہ دیکھئے کہ جس کے دھر میں اپنین مہتیاں ہو میرے نبی نے فرمایا کہ جلتی ہو جاتا ہے صحابہ فرما کی گیا کہ اللہ جس کے دھر میں تو مہتیاں ہو اس کا کیا ہوگا فرمایا گیا وہ بھی جلتی ہو جائے تھا فرمایا جس کے دھر میں ایک مہتی ہو اس کا کیا ہوگا فرمائے وہ بھی جنتی ہو جائے گا فرمائے گیا جس نے اپنی ماں کے قدموں کو اچھے مریا جس نے اپنی ماں کے قدم پکر لیا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کی جنت کی آفت روازے کھولے گا سبحان اللہ یہ میرے رب کا یہ میرے رب کا فیصلہ ہے جو تمام حق دیا گیا ہے اللہ رب العالمین کے حضیر فرماتی ہے جو انسان اپنے خربانے کو بہترین مقمہ کھلاتا ہے بہترین حزق کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کے لئے اپنی غدمت کی سائے اتا کرنا دیتا ہے اس صدقہ ہے اس صدقہ ہی جاری ہے ہمیں سے سب سے بہترین صدقہ کہلاتا ہے آگے اللہ رب العالمین سے ہم سب یہ دعا کریں ہم یہ بہترین کریں ہمیں اپنے حقوق اور ہمیں اپنی چلزر پتا چلیں لیکن افسر ایسی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ حال دے کہ ہم دوسروں کی حقوق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ہم کی اندرسانیوں کا پہناوہ پہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ ہر تو یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں آج گھر پجڑ رہی ہے آج تمام چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں لیکن لوگوں کو تھرٹی پسٹ بنانے سے خرصت نہیں کر رہی ہے لوگوں کو ویڈیو بنانے سے خرصت نہیں کر رہی ہے دیکھتا افسوس کر ہوتا ہے جس کا خر بھی چاہتا ہے جس کا خر تباہ ہوتا ہے کیا وہ بھر بنا کر وائے نہ کرتی ہیں کیا وہ ناچ ناچ کر اپنی جسموں کو دکھا دکھا کر وائے نہ کرتے ہیں اور افسوس کی بار ہے ہمارے آج مسلمان لڑکیوں کا اللہ کو کچھ نہیں کہنا لڑکوں میں کوئی فرق مزے آتا ہے لڑکوں میں کوئی فرق مزے آتا ہے اور افسوس کی بار ہے کہ پڑنامے نجانے کون سے ہو گئے نجانے کون سے پہنامے ہو گئے اللہ خدا کا خوف کرو یہ تمام چیزیں ہماری مجی سے آ رہی ہے اللہ کا خوف کاؤ کوئی اثر نہ ہو یہ ہماری مجی سے ہمارے پر ترہیاں ملے لگیں اے میری گرموں اے میری ماں اے میری میٹیوں اپنے آنکھوں سنہادے کی کوشش کرو اپنے آنکھوں بھی فاضح میں رہنے کی کوشش کرو ربکبارہ فطالہ فرماتا ہے کہ تمہیں فاضح پیدا نہیں کیا گیا تمہیں دینیا میں بھیجا گیا ہے اس کی عبادت کرنے کی بھیجا گیا ہے سوچو کہ ہم ہم مہوں کی بیٹھنیاں ہیں وہ ان ماں کی جہرمان کے والی ہیں جنہوں نے حضرت کے خاطرہ کی جان کو اچھاور کر دیا جنہوں نے اپنے مان کو اچھاور کر دیا جنہوں نے اپنے بچوں کو اچھاور کر دیا سوچو تاپرینٹر پردان تمہاری سامنے ہیں ریابر جی کو پکار کر کر کرتی ہے یہ نہیں بتاتا کہ دیکھو جس وقت حضرت زینب میں اپنے بچوں کی کھپانیاں دی چاہیے ہیں جب اپنے بچوں کو کھپان پر نہ چاہا کرمایا گیا وہ چھوٹے چھوٹے بچے مدانی کر بلا گئے ہیں اور اپنے نبی کے لیے اپنے مذہب کے لیے کھپان ہونے چلے گئے ہیں آج سوچو کہ جب اس وقت میں امام حسین نے اپنی بچوں کو بتایا یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین کی واقعی طرح انہیں بولاستان ہمیشہ زندہ رہتا ہے زندہ بول رہتا ہے تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں اللہ رب العالمین کا خبیر رکھاتا ہے فرماتا ہے کہ دیکھو اپنی مشکلوں کا حل اپنی مشکلوں کا حل کہیں آنوی کلامت پاک میں بھین دو اپنے بچوں کو فرنسٹار نہیں فیشن شوہ نہیں اپنے بچوں کو عالم و حاقص بنانے کی کوشش کرو اپنی بچوں کو دینی سلس کرنے کی کوشش کرو افسوس کی بات ہے ہماری بچوں کو پانچ وقت کی نماز کا کوئی مورپ مطلب نہیں بڑھتا ہماری بچوں کو یہ معلوم نہیں ہے ان ضرور کے چال اور سے خاص صحابہ ہیں حضور کی بھیدیاں آتی ہیں حضور کی بھیدیاں کے نام کھتے ہیں کسی طرح لیں معلوم بات افسوس کے بات ہے آج یہ دماغ چیزیں کسی لیے ہیں ہماری ناپرمانیتی وجہ سے ہیں تو میرے کیاں دینوں سمجھنے کی کوشش کرو آج اللہ رب العالمین یہ تمہیں یہاں پر کھٹا کر رہا ہے تو میں چاہتا ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں چھپو اللہ پرماتا ہے جب کسی بندے سے یا بندے سے میں خوش ہو جاتا ہوں میں ناسی ہو جاتا ہوں تو میں اسے ایسی جگہ پر پر پیتاتا ہوں چواپäng سکہ اور اس کے قبد پر کیا جاتا ہے تمہارے یہ قدم فضور نہیں ہے تمہارے یہ بیٹھنے فضور نہیں ہے تمہارے یہاں آگہ فضور نہیں ہے بلکہ اپنے حق ساتھ پہ اپنے رب کو منا ہوتی ہے رب کو منا کے تمہارے حق تمہارے حق میں دیا جائے گا جب حاصل کریں گے تمہارے حق تمہارے حق پر آنے آ جائے گا برشت اللہ کی شان ملالی ہے اللہ بہت بڑا ہے اس کی آگے کسی کی نہیں رکھی کسی کا کوئی پنجھا نہیں ہے کسی کا کوئی پنجھا نہیں ہے اس کی حکومت کے آگے سالحکومتیں ریچے ہو جاتی ہیں رب کا اینا آپ سے دعا ہے کہ ہم سب یہاں سے جب اٹھیں اس پیسلے کی انفاری آ جائے اس پیسلے کا دوسرا روح آ جائے ہمارے خل سلامت رہے ہماری منزل سلامت رہے اور ہم اسی طریقے سے اپنے بچوں کو اپنی گھرکیوں کو اپنی ماں کو اپنے بھائیوں کو دین کی تعلیم دینے میں کامیاب اور کامران ہوتے ہیں آئیے میں آپ میں بسے گزارش کروں گی کہ آپ سب چتنے بھی پیچھے طرح کے عورتیں خواتینیں اپنے سروں کو دھکیں اور دھکنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں سر مشارح ہو کے اس رب سے دعا کرنے کی ہم پوری پوری کوشش کریں گے اور رب کو منانے کی کوشش کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین ربنا تقبل منا انکا انت السمیل عالیم ربنا انکا انت التواب الرحیم وطبع علینا یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیم یا خریم یا رحیم یا صغیم یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیس یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیس یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیس اے بادشاہ ہوکے بادشاہ اے شہیشاہ ہوکے شہیشاہ اے میرے رب اے خالد اے مالک اے دونوں جہاں کو پانے والے رب قدیر اے میرے مولا ساتھوں اور کمانوں کو بغیر سے دنوں سے کھانے والے رب کریں بغیر نمونوں سے دنیا کو بنانے والے رب قریم ماں کے پیٹے میں لیتی جان پرستر والے رب قریم اپنی دولوں کو پھر پارا پھرمانے والے رب قریم اے اللہ آج تیرے بحبور کی امت میں بڑا مشکل بکت کھڑا سکت ہے اے اللہ آج تیرے بحبور کی امت میں بڑی تلوارے کنی ہے اے اللہ میرے مولا اے صحیح میرے پاک پرودگاہ آج کی مشکل دفت بھی مولا کریم تیر سامنے مارک پھا کر تیری گناہ گار پت پاس سیہ پاس سناکہ خبابان لیکن مولا تیر مرمت کی خلق گار تیر سامنے حاضر جنر مولا اے پر وردگار یہ نقیق کی پیور آئے ہیں یہ نقیق کی کیا نگی کر آئے ہیں یہ دیر کہ اپنے گلے میں غرامی رسول کا پتہ اتبار پر آئے ہیں اے پر وردگاری آلم اے میری مولا اے میری خالق اے میری مارک تیر تیری برس کا ہے اسی نعرے آس کا تیر تیری بھلو کا تیر تیری پہانے کا تماری دعا کو تبھول کر مالے ہے اے اللہ اے میری مولا اے میری مولا اے میری خالق گار یہ آشنار کیاگر ایکشتیاں بھو گناہ جنر مولا اے لہ بہرد بطالہ ایک ایک پرسہ چوانے کر ایک ایک سوئی چوانے کر لگو نے اپنے گھروں کو بنایا اے اللہ آج اسی دنوں کو کیسے سوچا دیکھنا ہے اے اللہ میرے مولا یہ کہیے کسی کسی تگید اصر میں دکھان سے چاہتی ہے میرے مولا اے سرورتگار یہ کاروں پر خطروں پر تو کیا ہوگا میرے بچوں کو کہاں سے پالیں گے مولا اے مولا اے مہین اے برادگار اب ہمیں اسمارے سے قدر سوڑا فرماتے ہیں یا اللہ اے مولا اے براد فرماتے ہیں میرے مولا اے پر خطروں پرboarding میرے مولا یہ مولا اے برادگار اے میرے مولا شریف اے میرے بادشاہ ہمارے وادہ ہے بیٹی ہے میںیاں سے پہلے ہیں اے اللہ مولا پر تعالی میرے مولی کو مفقار نہیں دار کی میشنکار ہے اجود میں اسے رہے ہم نے سمائے دیگر میں دور کرنے گئے خاندشوں سے پھرشت سجھ رekانا مجھے مان کے پاس میں جب اچھا جانتا ہے کوئی خشی کرنی تا ہے تو کئی اور نہیں جاتا کہ مان کے پاس میں جاتا ہے تو سفر دامتے دار ہن نے والا ہنگرح سوالا اب کو آجائیں کہ سبب اکتہ ہنگرح سوالا اللہ تمہارک و تعالیٰ ہماری مدد کرمہ دے اس وشکر کھانے سے نکال دے میرے مولا اللہ تمہارک و تعالیٰ کی پیجے سونا پیج کرسکتا کر پنایا کسی نے اپنا پرسا نکال کر دے پنایا کسی نے جا کے سمید دیش کر کر پنایا دے سمید داری آلہ آج کسی اپنے گروہ پتور کھانا دے تھی کے میرے مولا ان پر قرمانے جسرے قرمانے اپنے گروہ پتور کھانا دے مولا یا اللہ دبارت و تعالیٰ سجھے پسیتن پاک پتور کھانا دے تھی کے اپنے گروہ پتور کھانا دے اللہ نہ جانے کتنوں کے گھروں میں شادیوں نے لگی ہے کتنے گھروں میں آج کھرے مولا کریم ان کریم شادیوں کے پاری سے رفضی گئی ہے کتنوں کے گھروں میں بچی پیناہ دے مولی ہے کتنوں کے مادا پر جنہے پرشار میرے مولا اے اللہ دبارت و تعالیٰ میرے مولا سب میرے کی کہا جائیں گے پسیوں کی شادی کریں گے سب مہا سکریں گے کھر پانائیں گے یا پھیر میرے مولا اے اللہ میرے مولا ان پاریٰ باپاک پہا없ے پر جائیں گے اے کری اتنیبار اے اللہ اے میری خلق سور کھوز مولا پڑھ ہماری خداوں سے سبب ہوں یہ اتنی بڑی صدانہ دے میرے مولا آج ہم نے اپنی رحمت کی نظر کھلوا دے دوپر کلم پر پھردنے والا ہے دوپر سر سے انسان قیدہ کرنے والا ہے دوپر سر کچھ کرنے والا ہے میرے مولا اللہ یہ نجموعہ کی بادشاہ کے پر پہ جائے تک بادشاہ بھی خواہی دامن نہیں چانے دیتا اللہ تک بادشاہ کا بادشاہ تر سامنے والا ہے میرے مولا اتنے گرپو پہنگی کا جائیں گے میرے بولا یا اللہ میرے والا ہے کریم تجھے تری بادشاہ کا واستہ میرے مولا تجھے تری شہر شاہ کا واستہ میرے بولا تُو ہماری مدد نہ کرے گا تُو کون کرے گا میرے مولا اے پروردگار اے دو جہاں کی سردار اے دو جہاں کی مالک اے میرے مولا جیسے تُو نے نبیوں کی مدد فرمائی جیسے تُو نے ولیوں کی مدد فرمائی جیسے تُو نے بھگرگر کی مدد فرمائی آسا ہماری بھی مدد فرما دے اے اللہ اے میرے مولا اے میرے والک و مالک اے میرے پروردگار اے میرے مولا ہم کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھیں ہم گناہوں سے بری ہو جائے ہم خطاؤں سے بری ہو جائے اے میرے مولا اے میرے پروردگار ہمارے پھائی میں جانے کتنی کتنی کوشش کر رہے ہیں حکومت کے پاس میں اس کو لے کر گئی ہیں حکومت کے پاس میں جا کر میرے بھائیوں نے کتنی کتنی کوشش کری ہیں اے اللہ ہمارے تمام بھائیوں کو کامیابی اور کامرانی اتا کر دے یا اللہ میرے مولا کریم میرے جتنے بھائی ہیں حاضی عبد المتین صدیقی اور لوگ زددلی سپریم کورٹ رہے ہیں ان کے لئے میرے مولا کریم ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ کروا دے اے اللہ تو سب کچھ کرنے والا ہے اے اللہ ان کے بازوں میں طاقت و قوت اتا کرما دے اے اللہ ان کے علماؤں کا قوت اتا کرما دے اے اللہ میرے پروتگار سپریم کورٹ سے لوپیس رائے ہیں وہ ہماری مطمئے کیوسر کر دے اے اللہ تبارک و تعالی اے میرے مولا ہماری خواتیوں کے ہماری بچیوں کے ہماری تمام ماں و مہتنی تکی اتا کرماد کی جو نواز کی پابل بھی سلید اے مولا اے پروتگارِ عالم اس وقت سے کی کارنے والا ہوئی اور نہیں بھوٹی ہے میرے مولا یا اللہ تبارک و تعالی اے میرے مولا ہماری پریشانیاں سیشہ کسی نہیں ہیں جنہیں کی نبیوں پر ہوئی ہیں اے اللہ میرے پروتگار ہم تو نازم سے بنا رہے ہیں اے مولا ہم سب مرے بنا رہے ہیں مچھتا کھاکھا بھی برداست ہوں تک سکتے میرے مولا تو ہمیں تباری حصیبت کو گھتے برداست ہوں تک سکتے ہیں اے اللہ میرے پروتگار ہمیں اس پریشانی سے ضرور پر ہاتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی اے میرے مولا کریم میرے مالک مختار کی شکھتے شکھتے بچے جو علی اور ابا بھی نہیں جانتے ہیں یا اللہ یہ جانتے ہیں کی کٹھتھ تو تکے والے ہیں یا اللہ یہ اپراد بھوٹی ہے یہ کی کٹھتہ کی کٹھتے ہیں کی کٹھتے ہیں یا اللہ یہ بچوں کو تمہیں تک در معلوم میرے آنسی پتر چلگائے میرے مالا ہم سکتے ہیں یا ایسی سمجھانے کی بھوٹی کر رہائے گے بچے میرے مالے کریم تو ہاں جائیں گے بچے شکروں کی ساتھ یا اللہ کی کٹھتے ہیں میرے مالک کٹھتا سمجھنا مالک میرے میرے پہلا ہم سکتے ہیں مسلی کی کٹھتے ہیں یا اللہ ہم سکتے ہیں کی کٹھتے ہیں کی بچے ہیں یا اللہ کی مالک کریم پچھتے ہیں تیب مالک عطا تیب جیود اللہ عطا نیت خوابط ہوگا یا اللہ کسی علیم گ شکر کے خواهر کی یہ رہا ہے تو اگر اپنے بادا میں سبھو کرمائے یا اللہ میرے مانا ان آمنوں کو پھلایا ہے میرے مانا ان آمنوں کو خالی بھات بجھا لے دیں یا اللہ ان آمنوں کو خالی بھات بجھا لے دیں اے درورتی گار آلم یہ خالی ہاتھ نے گیا پہلے مایوس ہو جائے گے اللہ یہ خالی ہوتی کہا جائے گی یا اللہ ہی نے مایوس لوگوں نے دیں اے میرے بادشاہ اے میرے شہید شاہ اے میرے مولا انسان کے اوہے میں ساتھوں کو قبول پرما یا اللہ میری بہن میں جس محبت کے ساتھ میں یہاں کو جتاوت دی ہے یا اللہ انہیں کامیابی اور کامرانیتا پرما یا اللہ میرے مولا کریم انہیں ہماری فتاہوں کو معاف پرما یا اللہ ہمیں نمازی پریشگار بننے کی توفی قطع پرما یا اللہ میں پردے میں رہنے کی توفی قطع پرما یا اللہ ہم سب کو نقلی اور سنت نقل اور سنتوں کا آور بنا یا اللہ میرے مولا تری منوں کا عدد اور خودت سے محبت کی توفی قطع پرما یا اللہ میرے مولا کو مختار ہم سب کے دلوں پر حضر کرما دے ہمیں خوط خدا رشی رسولتہ پرما دے یا اللہ تُو مقید و قریمے ذریعہ ہم میری بیزت کونے سے بتا دے آخرت میں ذلہ پر رسوائی سے بتا دے جہنم کی آگ سے بتا دے آخرت میں جنل دل کا نوخ میں میرے نبی کا پروس کا فرما دے یا اللہ تبارہ و تعالیٰ میرے مولا کریم ہماری دعاوں کو آت بیچے کرنے سے قبل قبول پرما دے یا اللہ ہماری ماں کو فبوز پرما دے ہمارے آزشانوں کو اجڑنے سے بچا لے ہمارے گھر کے ہمیں بیکر خودونے سے بچا لے اے اللہ تبارہ و تعالیٰ اے میرے مولانو مختار ہمارے والدہ اشیرت پرما دے اے اللہ تبارہ و تعالیٰ میرے مولا کریم یہ گھر سے جس لئے نکلے ہیں یا اللہ ایس کا آفیادی کے لئے نکلے ہیں یا اللہ امید پر نکلے ہیں آردوں پہ نکلے ہیں حسرت پہ نکلے ہیں کہ ہمارے گھر اس دعا کے صدقے میں ضرور بچائیں گے یا اللہ انہیں نا امید نہ کرنا میرے بولا یا اللہ انہیں نا امید نہ کرنا میرے بولا یا اللہ انہیں نا امید نہ کرنا تو بادشاہ ہے تیری بادشاہت کا بازتا تجھے تو شہید شاہ ہے تیری شہید شاہت کا بازتا تجھے تو رضمان ہے تیری بھمانیت کا بازتا تجھے جو پروردگار ساری فائنات پاپادی تو سب پچھ جالنے والا اے اللہ سن پر ہمارے تمام لوگ کر رہے کروانے یا اللہ نجانے کی نئی لوگ ایسے ہیں جس کی چھوٹی چھوٹی دوباری ہے جو اپنے کھروں کے بھی جناتی ہے یا اللہ پشتہ آئے بھی میرے جو اپنے کھروں میں بہتی بہتی کھانے کیلئے ملکہ بہتی کرتی ہے میرے مولا یا اللہ میرے مولا مشبوری کروں تو آپ نہیں رہے تو جا کر اپنے کھانا پاپاستی ہے میرے مولا یا اللہ من کے ز rendہ سے موجد رہے تو وہ کیا کریں گے آپ مولا کس طرح آت جائیں گے پہماں جائیں گے میرے مولا تو سرسہ ہے تو سب کوok سمنٹا ہی میرے مولا یا اللہ وہ لوگوں کے سجلوں میں ہمارے لئے امروز کرپروادے یا اللہ وہ لوگوں کے سجلوں میں ہمارے لئے امروز کرپرمادے یا اللہ میرے مولرے موسیقی 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 اتا فرمائے تب اے کائنات میرے مالد میرے خالد اے اللہ تعالیٰ ہاتھ نیچے کرنے سے قبل قبول فرمانا اے میرے مولا تب ترس آخر میں میرے مولا کریم مقہ کی زندگی بندینے کی موت اتا فرمانا اے اللہ تعالیٰ اے اللہ ان کے کلت میں میرے مولا کریم کو حبتیتا فرمانا ان کے دلوں میں ہماری حبتیتا فرمانا مجھے زہنوں میں ہماری محمد اتا فرماتے ہیں فرماتی کہا میرے مالک میرے مالک اس پہ مالکہ ہے تو دورتہ کرے گا تو سن رتہ کرے گا تو سن رتہ کرے گا اس پر ہمارے پاسل یقین ہے اے پرورتہ آلک اے میرے مالک کو مختار ہماری سیسوں کی کی ہماری مجمویت ہمارا آلہ ہمارا پہنہ ہمارا دماغ کی جن کو فرماتی یا اللہ یہ نام ساکھیا ہونے سے بتا دے یا اللہ یہ نام ساکھیا ہونے سے بتا دے اے اللہ تو چاہتا ہے جب اس جلال کو پسنے نہیں دینا تھا تو یہ بھاکت دلے پہشل دایا تھا یہاں پر پائیس نائنٹ سوڑا لی گئی یہاں پر آف پڑھل کیوں بنائے گئے یہاں پر اس پر کیوں بنائے گئے یا اللہ استغال ہے کسی لوگے اللہ تمہارا کو جانا استغال کو یا اللہ داد یا اللہ اپنا نمی پس اپنا ٹیسران آج مری بھلی قریب یہ مہنے رہی کرنے گises یا اللہ میرے ملائی قریب ہے φοظفظو انہوں کی پیامyy مہنے رہی Effectively ٹیسران میرے پہنے رہے نے ایسام ب Linkedl ایک دびسران مرنی رہی asz میرے بھلی قریب یا اللہ انہوں کی ملے مولے کرے ہیں برو انساس پلاؤو ملےúsica میرے پاک پر وردکار ہماری جواں خبر نہ کرنا ہماری جواں خبر نہ کرنا ترے بودا یا اللہ کوئی تو نیک ہوگا جس کے تبسیل سے بھی جواں کو منترے گا یا اللہ تم میں ہی تمہیں فرشتہ کو ہوگا فرشتے کی صدقے خبر کروڑے یا اللہ آج مانو میرے آج فرشتے آمین کہنے ہیں یا اللہ اس کی آمین کے صدقے خبر کروڑے یا اللہ عبارت عنہ ہماری تو سرکے خبر کروڑے یا اللہ عبارت عنہ ہماریں ہماری تو سے درستے کرنے ہیں لیکن میرے مولہ ہم مباری جانتے ہیں ہمارا کوئی خدا نہیں تیرے سوا ہمارا کوئی خالق نہیں تیرے سوا ہمارا کوئی خالق نہیں تیرے سوا belli exemption ملوGUurubenت ملوک ملوک ملو ملو spé ملو ملو یا اللہ اس دربار کو رکھ دے اس آنگی کو رکھ دے اس دربار کو رکھ دے ان سارے حکومتوں کے دلوں میں ہمارے سے محبت کر دے ایک برپرگزار اعلیٰ تُس سے مانا ہے تُس ضرور قبول فرمائے گا یا اللہ میری آمین سے قبل کو آمین قبول فرمانا یا اللہ جس کسی نے بھی دعا کے خواستے لیا رکھتا ہے جس کسی نے بھی دعا کے خواستے یا رب کہا کر دے سبی کی آرگوں بیتتو مجھپوروں کی دعا تُس دیر کوئی رہے تَمَنِ کَتَا لَنے دیر کوئی رہے تَمَنِ کَتَا لَنے سامنے ہوں تُس در را رکھتے ہیں ہی سباق لَا إِلَٰهَ لَا إِلَٰهَ لَا إِلَٰهَ اِلَلَّا اللہ 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 تمام قواتینیں ابھی ایسے ہی بیٹھتی رہے اور اسی طریقے سے اپنا آپ کو پریس کرتی رہے اور ابھی اللہ 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 کی ہے اور کیسے یہ رو رہی تھی تڑپ رہی تھی اللہ بڑی جو ہے طاقت والے ہیں بڑی سننے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو جب جو آدمی جو ہے پریشانی میں اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار پر لبے کہتا ہے اور اس بھائی نے جو آپ نے شروع میں دیکھا کہ ایک بھائی جب کوٹ میں کوٹ کے باہر کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو بڑا طاقت والا ہے تو بڑی قدرت والا ہے حقیقت میں اللہ نے ان کے سن لیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے بہت ساری ماں و بہنوں نے ان کے لئے دعا کی تھی اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا ہے ناظرینی کرام آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں نیچے کمنٹ بوکس میں اور ان کے لئے کوئی دعا یا جملہ اور ان کے بارے میں ضرور لکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ